آپ نے ایک سر ویب سائٹس اوپن کی ہوئے تو آپ کو اوپر براؤزر میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ گرین کلر کا اچھی ٹی پی ایس یا چیک مارک لکھا ہوئے نظر آتا ہے ڈیفرنٹ براؤزر میں ڈیفرنٹ طرح سے نظر آتا ہے اور اگر ایسے سل نہ ہو تو یہ نیچے والا جیسے کہ ریگلور ایچی ٹی پی آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے تو بیسیکلی یہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ عام جو ایچی ٹی پی ہے یہ بیسیکلی ہائیپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹکول جو پروٹکول جس کے اوپر پورا انٹرنیٹ چلتا ہے یہ سیکیور نہیں ہے جب آپ اس کے اوپر ایک ایسے سل سرٹیفیکیٹ کے نام سے انسٹالیشن کرتے ہیں ایک سرٹیفیکیٹ کی وہ اس کو سیکیور بنا دیتا ہے اور اس کے طرح جب وہ ایسے سل انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ ایچی ٹی پی ایس یعنی کہ سیکیور ہائیپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹکول آپ یوز کر سکتے ہیں ویب سیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے ایسے سل ہونے اور نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا پہلی بات پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ ہے وہ پبلک ہے پبلک سے مراد یہ کہ آپ جو بھی کچھ ٹیکس لکھتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں پبلک انفرمیشن سب کو ایکسیسیبل ہوتی ہے سب سے مراد سب سرچ انجنز بھی ہیں سب سے مراد وہ ہیکرز وغیرہ بھی ہیں جن کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہو سکتی سو اس کو اکثر ویب سیٹس کو سیکیور کرنا پڑتا ہے نارملی یہ پہلے یوز ہوتا تھا صرف ان ویب سیٹ پر جہاں پر آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی یا کریڈٹ کارٹ کی انفرمیشن ڈالنی ہوتی تھی پیسیفک کے لیے صرف اسی جو ہے یوریل کے اوپر آپ کو ایسے سل یا ایسٹی پی ایس نظر آتا تھا لیکن وقت کے ساتھ سیکیورٹی کی اہمیت بڑھتی گئی اور گوگل نے بھی لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ آپ ایسے سل انسٹال کریں تاکہ آپ کی جو بھی کمیونکیشن ہے آپ کے ویب سیٹ کی اور یوزر کی یہ دونوں یہ اس کے بیچ میں کوئی ہنڈرنس نہ ہو یہ ٹوٹل سیکیور ہونی چاہیے سو اس سے ایک مہم چل پڑی مہم چلنے سے یہ ہوا کہ دنیا بھر میں لوگوں کو ایسے سل کا احساس ہوا اور الٹیمیٹلی گوگل نے کیا کیا گوگل نے اس کو ایسے رینکنگ فیکٹر بنا دیا پہلے گوگل آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا اگر ایسے سل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ایسے سل ہے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن اب اس نے اس کو از ایسے پینلٹی اور از ایسے رینکنگ فیکٹر بھی ڈال دیا ہے تو رینکنگ فیکٹر کا مطلب یہ کیا ہے کہ اگر آپ ایسے سل انسٹال کریں گے تو آپ کی ویب سیٹ سیکیور نظر آئے گی اور آپ کی ویب سیٹ اوپر رینک کرے گی باقی ویب سیٹ سے جو کہ اس ایس 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 ویب سائٹس کے لیے بھی ریکمینڈ کیا جاتا کہ آپ SSL انسٹال کریں اس کے ایک اور قدم گوگل نے آگے چل کے یہ کیا کہ اگر آپ نے SSL انسٹال نہیں کیا تو گوگل کا جو براوزر کروم براوزر ہے اس میں پہلے جب آپ SSL انسٹال نہیں کرتے تھے تو آپ کو ریگولر HTTP نظر آتا تھا لیکن جب آپ نے SSL انسٹال کرنا شروع کیا تو آپ کو گرین کلر کا وہ ایک آپ کو بار میں دکھاتا تھا کہ یہ سیکیور ہے اب گوگل نے پینلٹی ایک اور طرح سے ڈالنے کی کوششنہ سے کیا ہے کہ وہ بیسیکلی جب آپ نہیں انسٹال کرتے ہیں HTPS یعنی کہ SSL سیٹیفیکٹ انسٹال نہیں کرتے ہیں تو گوگل آپ کو نوٹ سیکیور لکھا ہوا دکھاتا ہے نوٹ سیکیور دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کو بینشن نہیں کر رہا تھا لیکن اب وہ آپ کو بقاعدہ نوٹ سیکیور یوزر کو دکھا رہا ہے تاکہ یوزر کو پتہ لگے کہ جس ویب سیٹ پر وہ ہے یا جس پیج پر وہ ہے وہ سیکیور نہیں ہیں یہ ایک سائکالوجی کا فیکٹر بھی بن گیا ہے کہ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں بھئی یہ تو ویٹسیٹ سیکیور ہی نہیں ہے ان کو سیکیورٹی کی پرواہ نہیں ہے اور ایک برینڈنگ پرسپیکٹیف سے بھی وہ آپ کو ایک مسئلہ ہوگا کہ اب کروم براؤزر کے جو لیٹس ورجن ہے اس میں آپ کو نوٹ سیکیور لکھا ہوا نظر آئے گا سو آپ SSL انسٹال کر کے نہ صرف یوزر ایکسپیرینس بہتر کریں گے بلکہ آپ اپنی رینکنگز بھی بہتر کریں گے گوگل آپ کو ریوارڈ کرے گا آپ کی رینکنگز اپ کرے گا اور آپ کمپارٹیو لی ایسی او بہتر کر سکیں گے SSL میں بیسیکر تین مین چیزیں بیٹر کرتی ہیں اس میں انکرپشن ہے ڈیٹا انٹیگریٹی ہے آتھنٹیکیشن ہے یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ گوگل ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے کہ SSL ہونے سے آپ کی یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اگر آپ کی انکرپشن نہیں ٹھیک اگر آپ کی ڈیٹا انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہے اور ایسی اٹھنٹیکیشن نہیں ہے گوگل سمجھتا ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں اور آپ اپنی ویوزر کو سیریس نہیں لے رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈیموٹ کرنے ہی کوشش کرے گا ان چھوٹ اگر آپ کو نہیں پتا SSL کیا ہے آپ اپنے ڈیولپر سے بات کریں اپنی ہوسٹنگ سے بات کریں وہ ان سے کہیں جی مجھے SSL انسٹال کرنا ہے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کلائنٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ یہ ہمیں انسٹال کرنا ہے وہ ان سے کہیں کہ جی آپ پے کریں اور ہمیں SSL بائے کرنا ہے کیونکہ SSL صرف سیکیورٹی پرسپیکٹیف سے ٹھیک نہیں ہے رینکنگ فیکٹر بھی ہے یہ ایک اور مثال ہے جو شاید آپ کی جاب تو نہیں ہے لیکن آپ نے کرنا اس کو ضرور ہے کیونکہ یہ آپ کی جاب پہ جو آپ کی جاب ہے اس پہ پرفارمنس پہ افیکٹ کرے گی سو ایسی او آپ کی جاب ہے اور ایسی او پہ سیکیورٹی وائز آپ پہ افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ آئی ٹی کے بندے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ کیوں کرنا ہے تو آپ کو اس لیے کرنا ہے کہ آپ کی ایسی او ہرٹ ہو رہی ہے ایسی او کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو آئی ٹی والوں سے بھی بات کرنی پڑے گی کلائنٹ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایسی ایسی ایل کیوں چاہیے تو اس کے کافی آپ کو نیٹ پہ ریزنز مل جائیں گے کافی آرٹیکلز مل جائیں گے جو آپ کلائنٹ کو دکھا سکتے ہیں یا اپنے باس کو دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ سب لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں گوگل نے اپنی پوری پوری ایک ہیلپ سیکشن منعایا جس میں آپ جا کر بقاعدہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیوں ایسی سل ضروری ہے